حضرت امام احمد بن امبل فرماتے میں غلام خریدنے گیا اس نے میرے ساتھ شرط رکھی کہ حضور آپ مجھے خرید کے لے جانے ہیں میری شرط یہ ہے کہ میں دن کو آپ کی ڈیوٹی کروں گا رات کو نہیں کروں گا فرماتے میں لے آیا گھر لاکہ میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا کھائے گا کیا حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی جس نام سے پکار ہوگے آ جاؤں گا جو دوگے کھا لوں گا کہا کس کمرے میں رہو گے کہا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے کہتے ہیں میں نے کہا پھر بھی یہ کمرے ہیں پسند کر لو ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ اس نے پسند کر لیا امام احمد بن امبل فرماتے میں اسے کام بتاتا پر اتنی مہنس سے کرتا کہ کمال کر دیتا میرے اشارے سمجھتا ایک دن میں تجد کے وقت اٹھا اس کے کمرے میں گیا تو وہ توبہ توبہ پکار لاتا سنو ولیوں کی توبہ فرماتے ہیں اس کے کمرے سے چیخنے کی یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے اللہ معافی دے دے تڑپ رہا ہے رو رہا ہے اور امام احمد بن امبل فرماتے ہیں حال یہ ہے کہ اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک نوری نور پھیلا ہوا ہے نوری نوری اور وہ روتا ہے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے فرماتے ہیں میں سوچنے لگا معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے فرماتے ہیں وہ خود ہی بولا اور معافی دیکھو بھائی توبہ دیکھو اللہ والوں کی کہنے لگا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو نے زندگی دی نعمت دی آنکھیں دی کان دیئے سانسیں چلائی بغیر مانگے سارا کچھ دیا چاہیے تو یہ تھا کہ میں دن و رات تیری بارگاہ میں جھکا رہتا پر مجھے معاف کر دے میرے اوپر امام احمد بن احمد کے بھی حقوق ہے میرے مالک کا بھی حق ہے اس لیے میں دن سارا عبادت نہیں کر سکتا بس پانچ نمازیں پڑھ سکتا ہوں رات میں جاگتا رہتا ہوں تیرے حضور اللہ وہ جو سارا دن میں عبادت نہیں نہ کر پاتا مجھے معاف کر دے خدا یا میری غلطی معاف کر دے اللہ مجھے بخش دے اور راتی ساری کر کر زاری نیند اکھان تھی تون دے فجرِ اوہی گناہگار کا آمن سب تو نہیں یا اللہ چاہیے تھا میں چوبیس گھنٹے سجدے کرتا بخش دے یہ میری خطاب معاف کر دے ساون کی کالی راتوں میں جب بوندہ باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے جب خلقت ساری سوتی ہے اور درویش کہنے لگے رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ستے امیان جگاوے یا اللہ معاف کر دے میں سارا دن سجدے نہیں کر پاتا سارا دن لمبین معافی دے دے یہ توبہ ہے اللہ والوں کی امام احمد بننبل فرماتے ہیں فجر کے وقت وہ میرے ساتھ مسجد گیا میں نے اس کا چہرہ دیکھا میں اس کو کونے میں لے گیا میں نے کہا جا تو اللہ کی رضا کے لئے ازاد ہے جا میں اپنے حق معاف کرتا ہوں مکان تیرے پاس رہے گا کھانا تجھے ملے گا تو ازاد ہے اس نے کہا حضور ہوا کیا ہوا کیا ہماری تو خواہش ہے نا کہ بندہ اس وقت ملنے آئے جب میں تصویح پڑھ رہا ہوں کوئی اس وقت گھر پہنچے جب میں سجدے میں ان لوگوں کو پتا چلے بڑا نیک ہے بڑا نمازی ہے اس وقت کسی کی نظر پڑے جب میں بالکل قرآن پاک پہ بیٹھا ہوں فرماتے ہیں جب میں نے کہا نا تو ازاد ہے تو کہنے لگا حضور کیا ہوا فرمانے لگے رات میں نے تیری توبہ دیکھ لی ہے توبہ دیکھ لی امام صاحب فرماتے ہیں وہ پھر تڑپ کے رویا سجدے میں سن رکھا تو نے یہ کیا عجب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں میں سرابہ مخزن راز تھا میں رہا تھا مدت و راز میں یہ تیرا شوک کے دید کشان کشان مجھے بھی کھین چلایا مجاز میں اے اللہ پردہ ہی کھول دیا ہے تو نے یہ عبادتیں یہ توبہ یہ ریاضتیں یہ تیرا میرا راز تھا اللہ تُو نے پردہ ہی کھول دی یہ میربانی کر مجھے پردہ پوشی عطا فرما اللہ معاف کر دے مجھے پردہ پوشی عطا کر حضرت امام محمد بھی نمبل فرماتے ہیں سجدے میں اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا پھر وہ گرا اس کی روح پرواز کر گئی پرواز کر گئی چلا گیا رخصت ہو گیا یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے اوہ بھائی اس بات پہ بھی توبہ ہے کہ یا اللہ میں سارا دن نفل نہیں پیئے یہ اللہ کے ولیوں کی توبہ ہے سارا کچھ کر کر آکے نا سارا کچھ کر کر آکے پھر بھی معافی ڈیوٹیاں کر کے ساری پھر بھی معافی یا اللہ معاف کر دے سارا دن عبادت کر کے پھر بھی کہتے اللہ بخش دے وہ نیکوں کا رونے کے باوجود توبہ کرتے ہیں یہاں گناہ گارڈ ڈٹے ہوئے ڈٹ گئے توبہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں گناہ ہوں گے تو توبہ کریں گے نا اور ہمارے زمانے میں تو گناہ گار ہے ہی نہیں سارے نیکوں کا آ رہا ہے اللہ ماشاءاللہ گناہ گار ہوں گے تو توبہ کریں گے کئی دفعہ نا ہمارا بھائی نراز ہو جاتا ہے دوست نراز ہو جاتا ہے تو جب نراز ہوتا ہے نا بہت زیادہ بولتا نہیں تو ہم پھر قریب جاتے ہیں اس کو پوچھتے ہیں کیا بات ہے کیوں نراز ہے ادھر دیکھیں میری طرف کیوں نراز ہے کیا ہوا وہ کہتا ہے نہیں نہیں بس چھوڑو ہمیں نہیں پتا ہوتا تفصیل پوچھنی پڑتی ہے بات کرنی پڑتی ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ جو تُو نے ایک جملہ کا تھا نا وہ تجھے نہیں کہنا چاہیے تھا پھر ہمیں خیال آتا ہے ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی پھر ہم کیا کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں راضی کرتے ہیں ہوتا ہے ایسے کے نہیں ہوتا ہے نا جناب تو بندے سے تُو بعض وقت ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تجھے پتا نہیں تو کیا اللہ کی ایسی نافرمانی نہیں ہوتا تھے جس کا تجھے پتا ہی نہ ہو اللہ کے بندے روز رات کو معافی مانگ کے سوتے تھے روز پتہ نہیں کوئی انجانے میں جملہ نہ نکل گیا ہو ہر وقت ڈرے رہتے تھے سہمیر بندوں سے نہیں کس سے زور سے بولیے بڑے رہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے ہیں ان کی طبیتوں پر خشیت تاری رہتی ہیں ہم دلیر لوگ ہیں توجہ نہیں کرتے عزیز بھائی اور ہم اس وقت توجہ کرتے ہیں جب محلت ختم ہو جاتی ہے جب سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے میری بات یاد رکھنا ایک وقت تک اللہ محلت دیتا ہے بندے کو گناہ کرتا ہے اللہ محلت پھر سزا شروع ہوتی ہے پھر بندہ اس کی پکڑ میں آتا ہے پھر جب پیر فیسلتا ہے تو کسی جگہ اس کا ہاتھ دوبارہ نہیں پڑتا وہ پھر فیسلتا ہی جاتا ہے یاد رکھنا ہم محلت کے وقت توبہ نہیں کرتے اور جب فیسل جاتے پھر ہم کہتے ہیں اوہو یہ کیا ہوا